موسیقی السلام علیکم فرینڈز میں محمد رمضان گراپکز ریزائن کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر کورل روک کی ایک اور نئی اور پیاری سے ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں فرینڈز ویڈیو شروع کرنے سے بیل اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سسکرائب نہیں کیا تو یہاں سے بریڈ بٹن ہے اس کو پریس کر کے سسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولے تاکہ میری ہار نہیں آنے والی ویڈیو اب تک آسانی سے پہنچ سکے تو فرینڈز پچھلی ویڈیو ہماری بروشر ڈیزائن پر تھی جو رمضان کریم کا بروشر ڈیزائن میں نے تیار کیا تھا آپ کے سامنے ہیں اور آج کی ویڈیو ہماری جو ہے وہ وال پیپر پر ہوگی پیارے سے اور خوبصورت سے وال پیپر پر ہوگی رمضان کریم کے تو چلیے فرینڈز ویڈیو بغیر شروع کرتے ہیں آپ کے سامنے فرینڈز میں نے کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں ایک فونٹ ہے رمضان کریم کا جو میں نے یہاں پر رکھا ہوا ہے اور ایک ویکٹر ہے مسجد کا اور ایک یہ ویکٹر رکھا ہوا ہے میں نے جو آج کے وال پیپر میں ہمارے لئے استعمال ہوگا تو سب سے پہلے ہم ایک ریکٹرنگل ڈرو کریں گے آپ کوئی بھی سائز لگا سکتے ہیں اس میں سائز کے کوئی وہ نہیں ہے سائز آپ کچھ بھی رکھ لیں ابھی کے لئے تو میں سیون پوائنٹ فائف اور فور پوائنٹ فائف کر دیتا ہوں آپ کوئی بھی سائز دے سکتے ہیں سائز کا کوئی ایشو نہیں ہے اور ٹریکٹو فیل ٹول سے میں اس میں کلر فیل کروں گا اور یہاں سے سیکنڈ آپشن ہے اسے لے لیں گے یہ کے لئے اس میں میں اس والے کلر کو بر رہا ہوں اور اس میں میں اس والے کلر کو اس والے کلر کو بر رہا ہوں فرنڈز آپ کے سامنے ہیں یہ میں نے بر دیا ہے گریڈینٹ ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم اپنے اس ویکٹر کو لیں گے اور ویکٹر کو ہم ہم تیار کریں گے اپنے ویکٹر کو اب ہمیں اس کی کوئی لینے ہوگی کنٹرول پریس کر کے ریٹلک کر دیں ریٹلک کرنے کے بعد میں اس کی قریب جارہا ہوں اور کنٹرول آر کی مدد سے ہم کنٹرول آر کی مدد سے ہم اس کی کوئیس لیں گے فرینڈز آپ کے سامنے ہیں ہم اس کی کوپیس لیں گے کانٹرول آر کی مدد سے سوری کانٹرول آر کی مدد سے ہم نے اس کی کوپیس لے لی اور اب میں اس پورے کو نیچے کی طرح ڈرو کروں گا تھوڑا سوپر کر کے اور رائٹ کلک کر دوں گا اور اب ان دونوں کو سیلک کر دوں گا میں دونوں کو سیلک کرنے کے بعد اس کو نیچے کی طرح ڈرو کروں گا اور رائٹ کلک کر دوں گا رائٹ کلک کرنے کے بعد فرینڈز کانٹرول آر کی مدد سے میں کوپیس لے لوں گا اس کی مزید لینے کے بعد میں اس پورے کو ڈرو کر دوں گا اور ڈرو کرنے کے بعد اسے گروپ کر دوں گا گروپ کرنے کے بعد میں نے اس کی ایک کوپی یہاں رکھ دیئے تاکہ یہ مجھے بعد میں بھی ضرورت پڑے گی اس کی تو میں اس کو یہاں پر رکھ دیتا ہوں اور اس والے کو میں ذرا قریب سے جا کر بھی کی لئے اس پہ میں اس والے کلر کو بڑھ دیتا ہوں اور اس پورے کو سیلک کر کے رائٹ کلک کر کے پاور کلپ کر کے اس کے اندر پاور کلپ کر دیتا ہوں فرینڈز یہ آپ کے سامنے میں اسے ایڈٹ پاور کلپ کر دیتا ہوں اور کلپ کرنے کے بعد اس کے کلر کو تھوڑا سا ڈل کر دیتا ہوں فرینڈز سوری یہ تو تھوڑا تیز ہو چکا ہے کوئی بات نہیں ہم اس کے کلر کو ڈل کر دیتے ہیں یہ اب بہتر کچھ نظر آ رہا ہے آپ کے سامنے فرینڈز ہم نے اس کے کلر کو بہترین طریقے سے ڈل کر دیا ہے جو اس کے ساتھ میچ کر رہا ہے اور یہ آپ کے سامنے ہے اب ہم یہاں سے فری ہنڈ ٹول لے لیں گے تو اس جگہ پر رکھ کر میں اسے کلک کر دوں گا کلک کرنے کے بعد فرینڈز شیف ٹول کی مدد سے اس پر کلک کریں گے اور کنورٹ ٹو کرف کر دیں گے کنورٹ ٹو کرف کرنے کے بعد فرینڈز ہم اسے تھوڑا سا کرف کر دیں گے تاکہ جو شیف ہمیں چاہیے وہ شیف ہماری بہترین سے بہترین آ سکے تو میں اسے ابھی کے لئے اس طریقے سے کر دیتا ہوں اور اسے اس طریقے سے رکھ دیتا ہوں فرینڈز آپ کے سامنے ہیں میں اس کی شیف کو اس طریقے سے کر دیں گے اور میں اس کی ایک اور کو پی لے کر یہ سب لگانے کے بعد ابھی ہم فیل ٹول لیں گے اور فیل ٹول کی مدد سے ہم اسے فیل کر دیں گے اور اس والے کو بھی ہم فیل کر دیں گے فیل کرنے کے بعد فرینڈز ہم اس والے کو ڈیلیٹ کر دیں گے اس کی لائننگ کو ڈیلیٹ کر دیں گے ہم اور اس والی لائن کو بھی ہم ڈیلیٹ کر دیں گے ڈیلیٹ کرنے کے بعد فرینڈز اس میں ہم ایف دبا کر سوری ایف پریس کریں گے تو اس والے کو میں اسے بھی کلرڈ پریس کروں گا اور اس والے میں اس والے کلر کو پریس کر دوں گا یہ فرینڈز آپ کے سامنے ہیں اور اسے میں نے پریس کر دیا ہے اور اب ہم اس والے کو بھی یہاں سے اس میں بھی کلر سیٹ فل کریں گے میں ابھی کے لئے اس والے کلر کو فل کر دیتا ہوں اور اس کے آوٹ لین ختم کر دیتا ہوں اور جو یہاں ہم نے اس والے کو ہم نے یہاں کوپی کر کے رکھا ہوا تھا اب ہم اسے پاور کلپ کریں گے پاور کلپ کرنے سے پہلے ہم اس کو ذرا سا کم کریں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ ہے ہم اسے ڈیلیٹ کر دیں گے ڈیلیٹ کرنے کے بعد میں اسے دوبارہ سے گروپ کر دوں گا گروپ کرنے کے بعد ریٹ کلک کر کے پاور کلپ اور اس میں میں اسے پاور کلپ کر دیا ایڈٹ پاور کلپ ایڈٹ پاور کلپ کرنے کے بعد فرینڈز میں اسے ذرا زوم کروں گا زوم کرنے کے بعد اس کے کلر کو بھی تھوڑا سا فوکس دیں گے اس کے کلر کو ڈل کر دیں گے اور اس طریقے سے یہ آپ کے سامنے ہیں فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں کتنا پیارا اور خوبصورت نظر آ رہا ہے اور میں اسے پورے کو سیلک کر دوں گا اور رائٹ کلک کر کے اس کی آوٹ لین ختم کر دوں گا آوٹ لین ختم کرنے کے بعد فرینڈز میں اس کی وزید ایک اور کوپی لوں گا سیلک کرنے کے بعد میں اس کی کوپی لوں گا پہلے میں اسے گروپ کر لوں گروپ کرنے کے بعد میں اس کی ایک کوپی لوں گا اور اس پر پیس کر دوں گا پیس کرنے کے بعد فرینڈز اسے تھوڑا مزید چھوٹا کر دوں گا پیس کرنے کے بعد اس کی شیپ کو جو ہے وہ میں گپھرا دوں گا شیپ ہم اس کی مزید اور بھی تھوڑی سی چھوٹی کریں گے تاکہ جو مجھے چاہیے شیپ وہ آ جائے میں اس کے ذرا قریب جاتا ہوں زوم کر کے تو اس سے ہم سیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ جو شیپ مجھے چاہیے جو ڈیزائن ہمیں بنانا ہے تاکہ وہ بھی خوبصورت اور پیارہ لگے تو یہ آپ کے سامنے ہیں فرینڈز میں نے یہاں تک تو بڑا بہترین اور پیارے طریقے سے سیٹ کر دیا ہے اب ہم ایک ٹینگل کریٹ کریں گے اس میں ٹینگل کریٹ کریں گے ہم یہاں سے یہاں تک اس کے مزید ذرا پاس جائیں گے اس کے قریب جائیں گے تاکہ یہ خوبصورت اور پیارہ لگے دیکھتا ہے یہ بہتر نہیں آیا ہم اس سے دوبارہ سے پرائی کریں گے اور میں یہاں سے اس طریقے سے کرتا ہوں اور اس کے آؤٹ لینڈ کو ذرا موٹا کر دیتا ہوں اس کی لینڈ کو میں ذرا موٹا کر دوں گا تری پوائنٹ پہ کر دوں گا تری زیادہ ہو گیا دو پہ کر دوں گا تو یہ آپ کے سامنے فرینڈز اور اسے میں آؤٹ لینڈ کلر بھی دے دوں گا آؤٹ لینڈ کلر دینے کے بعد میں اسے کنٹرول پیج ڈاؤن کر دوں گا کنٹرول پیج ڈاؤن کرنے کے بعد یہاں سے میں ٹرانسپیرنسی ٹول لوں گا اور اس سے ٹرانسپیرنسی کر دوں گا تاکہ جو ہمیں ڈیزائن چاہیے وہ بہترین اور خوبصورت طریقے سے آ سکے تو اڑا سا اور مجھے اس سے واضح کرنا ہے تاکہ یہ اچھا اور خوبصورت نظر آئے تو یہ میں نے اس طریقے سے اسے ڈل کر دیا ہے اب دیکھ رہے کتنا پیارا اور خوبصورت نظر آ رہا ہے یہ اور جو اب میں یہ ویکٹر یہاں رکھا ہوا ہے مجھد کا ہم اسے اسے سینٹر میں لائنگ کی کوشش کریں گے تاکہ جو شیپ جو ڈیزائن ہمیں تیار کرنا ہے جو والپیپر ہمیں تیار کرنا ہے روزے کے حوالے سے تو وہ یہاں پہ آ چکا ہے آپ کے سامنے ہیں فرینڈز اسے تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں اور تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا پیارا اور خوبصورت نظر آ رہا ہے اور اب میں ان دونوں کو سیلک کر دیتا ہوں فرینڈز اس کو یہاں پر رکھنے کے بعد ہم ٹرانسپیرنسی ٹول لیں گے اور ٹرانسپیرنسی ٹول لے کر ہم اسے ٹرانسپیرنٹ کریں گے تاکہ جو ہمیں ڈیزائن چاہیے جو ہمیں شیپ چاہیے وہ بڑے خوبصورت طریقے سے آ سکے تو یہ آپ کے سامنے ہیں فرینڈز میں نے اس کو ٹرانسپیرنٹ کر دیا ہے ٹرانسپیرنٹ کرنے کے بعد یہ بہت ہی خوبصورت اور پیارا لگ رہا ہے اب ہم جو رمضان کا فونڈ ہے ہم اسے لیں گے اس سے پہلے ہم اسے کنٹرول جی سے گروپ کر دیں گے کنٹرول جی سے گروپ کرنے کے بعد ہم اسے یہاں سے اٹھا کر بلکل اس مجد کے قریب لے جائیں گے تاکہ جو ہمیں ڈیزائن چاہیے وہ بڑے خوبصورت طریقے سے آ سکے تو یہ آپ کے سامنے ہیں فرینڈز میں نے اسے یہاں پر رکھ دیا ہے جو رمضان مبارک کا فونڈ میں نے تیار کیا ہے یہ آ چکا ہے یہاں پر اب ہم ڈراب شیڈو کی مدد سے ہم اسے ڈراب دیں گے تاکہ اس کی جو ڈیزائن کی لک ہے وہ اور بھی خوبصورت اور پیاری نظر آئے تو یہ آپ کے سامنے فرینڈز میں نے اسے تھوڑا سا ڈراب شیڈو کر دیا ہے تاکہ اس کی خوبصورتی اور بھی واضح ہو جائے تو یہ بڑا خوبصورت اور پیارا نظر آ رہا ہے اسے میں تھوڑی سی آوٹ لین بھی دے دوں گا تاکہ اس کی خوبصورتی اور بھی اچھی لگے تو میں اسے تقریباً ٹو پوائنٹ پر رکھ دیتا ہوں بیہینڈ فل اور سکل ویڈ اوبجیکٹ تو یہ آپ کے سامنے ہے اور اس کی آوٹ لین میں وائٹ دے دیتا ہوں اور اوٹ لین میں نے اس کی بلو کر دی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں فرینڈز کتنا خوبصورت اور پیارا لگ رہا ہے اور اب ہم اس پورے کو ڈراب شیڈو کی مدد سے ڈراب دیں گے تاکہ یہ بھی خوبصورت اور پیارا لگے تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ فرینڈز کتنا خوبصورت اور پیارا نظر آ رہا ہے اور ہم اس پورے کے پورے کو سیلیکٹ کر دیں گے رائٹ کلک کر کے پاور کلپ اور اس کے اندر اوہو لگتا ہمیں اس سے خوڑی سی گڑھ بڑھ ہو گئی ہمیں اس کے اندر پاور کلپ نہیں کرنا تھا رائٹ کلک کر کے پاور کلپ اس والے میں پاور کلپ کرنا تھا تہہم اس سے پوڑی گڑھ بڑھ ہو چکی ہے تو یہاں تک فرینڈز سے بڑا خوبصورت اور پیارا نظر آ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں بس آپ کوشش کیجئے اگر آپ کو اس میں کئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ مجھ سے کمیٹس میں بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کی مدد ضرور کروں گا اگر آپ کو کئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے بس آپ اسے ٹرائی کیجئے اور آج کا جو ہمارا وال پیپر ہے وہ آپ کے لئے ہے کیونکہ رمضان کریم کا جو مہینہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے تو اسی حوالے سے میں یہ وال پیپر آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بس آپ اسے ٹرائی کیجئے اور اگر آپ کو کئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ مجھ سے کمیٹس میں بات کر سکتے ہیں ابھی کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال لگئے گا اور دعاوں میں لازمی یاد رکھے گا اوکے فرینڈز اللہ